ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں ملک کے دیگر ریاستوں سمیت لنگانہ بھر میں تین مارچ سے پلس پولیو پروگرام شروع ہوگا خصوصی مہیم پانچ مارچ تک مسلسل تین دن تک جاری رہے گی یہ پروگرام پرائیمری ہیلس سینٹرز آگنواری مراکس گرام بنچائے دفاتر اور سرکاری سکولوں میں مناخت کیا جائے گا پانچ سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو خطرے پلائے جائیں گے ایک اندازہ کے مطابق ریاست بھر میں تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں گے تاہم یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ محکم سیحت نے اب تک پرلس پولیو کی تیاری کے حوالے سے کوئی پیشگی اغدامات نہیں کی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم ٹیموں کو کوئی تجاویز یا ہدایات نہیں دی گئی محکم سیحت کے حکام نے بتایا کہ انتیس فروری کو پندرہ سو بتیس افراد پیدا ہوئے چونکہ وہ لیپ سال کے دن پیدا ہوئے تھے اس لیے بچوں کے سال گرہ ہر چار سال بعد ہوگی پی ایم موڈی وارانہ سے سیٹ سے الیکشن لڑیں گے وزیر داخل آمیشہ گاندھی نگر لوگ صفحا سیٹ سے الیکشن لڑیں گے خومی جنرل سیکریٹری وینو تاورے نے کہا سولہ ریاستوں اور دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ایک سو پچانوے سیٹوں کے لیے انتخابی امیدواروں کے ناموں کے حتمہ شکل دے دی گئی ہیں اس فہرست میں چونتیس مرکزی اور ریاست وزرہ کے نام بھی ہیں پریسن میکزینز ریجسٹریشن پی آر پی آنگ دوہزار تیس نافذ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں اخبارات اور ریسائل کا ریجسٹریشن پر لی سیوہ پورٹل کے ذریعے آن لائن ہوگا ڈیجیٹل انڈیا کے مطابق نیا ایکٹ ملک میں اخبارات اور دیگر میکزینوں کے ریجسٹریشن کی سہولت کے لیے ایک آن لائن سسٹم فراہم کرتا ہے نیا نظام موجودہ دستی اور بوجھ حل عمل کی جگہ لے لیتا ہے جو ناشرین کے لیے غیر ضروری مشکلات پیدا کر رہے تھے پڑوسی ریاست کنناٹک کے شہر بانگلورو کے رامشورم کیفے میں مشتبہ بم دھماکا جس میں نو افراد زخمی ہو گئے کے بعد شہر حائدرباد میں پولیس کو الیٹ کر دیا گیا ہے شہر کے مختلف عوامی مخامات اور حساس مراکس پر پولیس نے چوکہ سے اختیار کر لی ہے بانگلورو کے واقعے کے پاس شہر میں انٹیلیجنس اور سپیشل برانچ ٹیم کو الیٹ کر دیا گیا سپیشل ٹیم کے بیشمول ٹاسپورٹس اور سپیشل آپریشن ٹیم نے شہر کے مختلف ہوٹلوں لوجوں ریلویز اور بس ٹیشنوں میں تلاشی مہیم شروع کی ہے ہم پہلے سے ہی شہر میں چوکہ سے اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں تہواروں کا سلسلہ شروع ہوگا بانگلورو کے ایک ہوٹل میں دھماکے کے بعد ہم شہر میں پولیس کو انتہائی چوکہ سے کی ادائیت دے چکے ہیں سیڈی پولیس کمیشنر کیسرینیواز ریڈی نے اپنے ایک بیان میں آج یہ بات بتائے شمشباد ائرپورٹ پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی شہر ہائیدرباد کے علاقے کوکٹ پر لیگ گوتم نگر میں سڑک اچانک مندم ہو گئی سڑک کے خریب ایک کنسٹرکشن کمپنی نے عمارت کی تعمیر کے لیے سلار بنانے بڑا گھڑا کھوتا جس کے سبب ڈرینیج اور پانی کے سپلائی کی پائپ لائنز ٹوٹ گئی کے مکینوں میں خوف و حراز پایا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں جہاں سڑک ٹوٹ چکی ہیں وہاں وہی مسئلہ دہر آیا جا رہا ہے مخابی افراد کو خدشہ ہے کہ سڑک کے ساتھ ساتھ ان کا مکان بھی گر جائے گا اس سلسلے میں محکم بلدی اور پولس جانچ کر رہی ہے آئندہ لوگ سبا انتخابات کے پیش نظر بی جے پی نے ہفتے کو امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کیا لوگ سبا انتخابات کے لیے بی جے پی جنرل سیکریٹر وینو تاورے نے فہرست کا اعلان دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کیا وینو تاورے نے کہا کہ وہ اگلے الیکشن میں چار سو سیٹوں پر کامیابی کے لیے کام کریں گے بی جے پی نے ایک سو پچانوے لوگ سبا سیٹوں کی پہلی فہرست کا اعلان کیا ہے اس میں تلنگانہ سے نو امیدواروں کو موقع ملا ہے ہائیدرباد لوگ سبا سے اس مرتبہ بی جے پی نے آر ایسے سے وابستہ مشہور قانون سندکار مادوی لطا کو امیدوار بنایا ہے جو شہر کے ورنچی اسپتال کی چیر پرسن بھی ہیں عادل آباد لوگ سبا حلقے سے بی جے پی کے موجودہ رکنے پارلیمنٹ سویم باپو راؤ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تین موجودہ ممبران پارلیمنٹ سکندر آباد کے ایم پی جی کشن ریڈی کریم نگر کے ایم پی بندی سنجے اور نظم آباد کے ایم پی دھرم پوری اروند کو موقع دیا گیا ہے ملکاج گری سے ایراجیندر حیدرباد سے مادو لطا بھنگیر سے بورا نرسیہ گوڑ نگر کرنول سے بھرت پرسات زہیر آباد سے بی بی پاٹل اور چیورلہ نے کنڈا وشویشور ریڈی کو موقع دیا فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ